اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں خوش رہیں آباد رہیں یہ جی چکن اور آلو ہیں چکن اچھی طرح میں نے دھو لیا تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں سرکے اور پانی سے دھوتی ہوں کچھ دیر ڈبونے کے بعد آلو بھی ایکول کاٹ لیے تھے اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے تندوری مسالہ میرے پاس تھا میں نے ڈال دیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کا جو دل کرے وہ ڈالیں اس میں جائیں گے نمک میرچ حلدی دھنیا پاودر بنانے لگی ہوں شوربے والا آلو چکن لیکن تھوڑے سے الگ انداز میں اور آپ نے بھی اسی طرح بنانا ہے ضرور آپ کو بھی پسند آئے گا ایک دفعہ ضرور ٹرائک کیجئے گا اس ایس پی کو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں توڑی دیر اس کو واج کیا کریں تب ہی آپ کو ریسپی کی سمجھ جائے گی ایسے نہیں سمجھ جانے والی اور چکن آلو گرمیوں میں سردیوں میں شوربے والا بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں لسہ ندرہ کا پیر سبز مرچیں دھنیا پاورڈر نمک دھڑا میرچ حلدی گرم مسالہ اور ساتھ میں ہے لال میچ پاورڈر پہلے جو ڈالا ہوا تھا وہ صرف دندوری مسالہ تھا وان ٹی سپون باقی یہ ساری چیزیں آپ نے حسبز آئی کا ڈال نہیں ہے میں نے وان ٹی سپون ڈالیا حلدی ہاف ٹی سپون ڈالی ہے گرم مسالہ اور لال میچ پاورڈر اور دھڑا میچ سارا کچھ اور سب یہ ایک پیالی ڈالا ہے دہی اس کو اس میں میرینیٹ کر کے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ٹائم مل سکتے آپ اس کو رکھیں اور یہ میرا گھر کا پیساوہ گرم مسالہ ہے بہت کشبودار بہت مزیدار اس کی ریسپی میرے چینل پر ہے یہ میں نے ڈالا ان کو میرینیٹ کی ہے اور گھی میں میں نے ڈالا تھا بادیان کا پھول اور زیرہ کیونکہ وہ میں نے اس میں نہیں ڈالے وہ ڈال کے پھر اس میں میں نے چوب پیاس جو ہیں وہ ڈالی ہیں اور ان کو میں نے کرنا ہے براؤن ڈارٹ براؤن نہیں لائٹ براؤن اسی طرح چمچ چلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگیں یا ایک سائیڈ سے زیادہ نہ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ اس کلر کے صرف کرنے ہیں جب یہ اس کلر کے ہو جائیں گے تو ہم نے یہ جو اپنا میرینیٹ کیا ہوا چیکن ہے یہ ڈال دینا ہے اس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کی بھنائی کرنی ہے انتظار کرنا ہے بھنائی کے لیے کہ اس کا دہی والا پانی خوشک ہو جائے جب وہ خوشک ہو جائے گا پھر اس کی بھنائی ہوگی جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا اچھا یہ بنے گا اور اس کی اسی طرح بھنائی کرتے رہنا ہے پانی خوش کر کے اچھی سی بھنائی کرنی ہے اور پھر شوربہ اتنا جتنا آپ کو چاہیے اتنا رکھنا ہے ہم لوگ زیادہ پتلا پسند کرتے ہیں تو میں تھوڑا زیادہ پتلا رکھوں گے اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے واج بھی ضرور کرنا ہے اور ضرور واج کیا کریں سکپ نہ کیا کریں یہ دیکھیں میں نے اس میں دو گلاس بھر کے پانی کے ڈالیں آدھا بھی میں اور بھی ڈالوں گی کیونکہ ابھی یہ پکے گا اور اس کے بعد یہ آلو شوربہ پی بھی جاتے ہیں یہ اس طرح ڈیش آٹ کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ نے شیس پی کو ضرور بنانا ہے آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ گرمیوں میں اسی ہی بنائیں گے اللہ حافظ